بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام کہے فقیر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم آئے ساتھ موجود ہیں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم اتشاہ صاحب ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور آج بھی جو سوالات ہمارے سامنے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو جواب لے کر دیں گے آپ سے ذرخواست یہ ہے جس طرح آج بہت سے لوگوں نے سوال بھیجے ہوئے ہیں اسی طرح سے اپنے سوال بھیجتے رہیے تاکہ ہم انہیں پروگرام میں شامل کر سکیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرح السلام علیکم شاہ صاحب کیسے بہت آج جناب ٹھیک تھا جو فریش لگ رہے ہیں بڑے آج تو ہمارے شاہ رہے ہیں اب ہم تو فریشنس کی بات کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کے آج جو سوال میں پس آئے ہوئے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے اور ذرا کیا ہیں جیسے یہ پہلے ہی سوال ہے کہ انسان اور غم کا جو دشتہ ہے یہ کیا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خوشی ایک وقفہ ہے انسان کو پھر غم میں ہی جانا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے اور پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کی دنیا میں سوز اور غم کا کتنا کردار ہوتا ہے مطلب یہ کہ اگر وہ نہ ہو تو کیا صوفیہ وہ مرتبہ حاصل نہ کر پائیں جو ان کو ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپی کے پروگرام میں کئی مرتبہ ایک ذکر میں نے کیا کہ رب تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ جوڑوں کی شقم میں ہیں خوشحالی ہے تو تندرستی ہے تندرستی ہے تو بیماری ہے اسی طرح غم ہے تو خوشی ہے یا خوشی ہے تو غم ہے تو انسان کی زندگی جو گزرتی ہے اس دنیا میں وہ انہی جوڑوں کے درمیان ہی گزرتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے انسان خوشحال ہوتا ہے پھر چند دن کی تندرستی آ جاتی ہے تندرست ہوتا بندہ ساری عمر درمیان میں سلنلی کچھ دیر کے لیے بیماری آ جاتی ہے انسان نے جو لکھا کہ زندگی غم میں گزرتی ہے معصوائے خوشی بطور وقفے کے آ جائے میرے خیال میں معاملات اس کے برقس ہیں چیزیں ایزر ویر راؤنڈ دلتی ہیں کہ زیادہ وقت انسان کا خوشی میں گزرتا ہے کچھ وقت کا غم کہا ہے لوگوں کے درمیان رب تعالیٰ دنوں کو پھیرتا رہتا ہے تو دنوں کو پھیرنے سے مراد یہی ہے کہ اچھا بنا وقت سا بات آ رہتا ہے لیکن زیادہ ٹائم ہمارا خوشی کا ہوتا ہے وہ اور بات ہے کہ خوشی کے دس سال ہمیں ایسا لگتے ہیں کہ وہ بہت تھوڑا وقت فاتح میں ایسے گزرگاہ بھی اور غم کا ایک سال بھی دس سال سے زیادہ طویل محسوس ہوتا ہے تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ غمی غمیں اور ویسے میں ایک عرض کر دوں کہ جب تک انسان زندہ ہے تو مسئلے مسائل سامنے آتے رہیں گے سکون صرف ایک ہی جگہ نصیب ہوتا ہے انسان کو اور وہ ہے موت تو جب انسان کی زندگی سے جدوجہد نکل جائے انسان کی زندگی سے اتار چڑھاؤ نکل جائے اور زندگی ایک مخصوص ڈگر پر بلکل سموت چلنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ وہ زندگی نہیں ہے زندگی نامی اس کا ہے کہ اسے میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے مسئلے مسائل آتے رہیں گے تو فقرات اور خوشی کے لمحات آتے رہیں گے یہ اتار چڑھاؤ میں نے انہی معنی میں استعمال کیا کہ زندگی میں یہ تمام ذائقی آدمی چکتا رہتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ زندہ ہے اسی میں شاہ صاحب وہ حصہ تھا ایک کہ صوفیہ کی جو دنیا ہے اس میں غم اور سوچ کا کتنا رول ہے دیکھئے فقرہ کے یہاں غم کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں بہت عرصہ پہلے آپ کے ایک پرگرام میں میں نے ذکر کیا تھا کہ رب تعالیٰ کی طرف میں انسان پوری شدہ مت سے اس وقت راغب ہوتا ہے جب اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے جتنی شدید ٹھیس ہوگی اتنی ہی شدہ سے رب کے طرف رجوع کر جائے گا انسان کیونکہ انسان کو پناہ ملتی ہے ربی کے پاس اور کہیں نہیں اس وجہ سے جو ہی چوٹ کھائے گا فورا رب کی طرف جھک جاتا ہے جب سب ساتھ چوڑ دیتے ہیں تو رب کی طرف آتا ہے میں نے ایک زیادہ یہ دی تھی کہ زمین سے ہم ایک اچھو فصل لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم حل بار گہرہ چلاتے ہیں حل جتنا گہرہ چلے گا زمین کو جتنی گہرائی تک پھاریں گے ہم بیج اتنی ہی اچھے فصل دے گا تو انسان کے دل پہ جتنے چرکے لگتے ہیں جتنا دل کو دکھ پہنچتا ہے اتنی شدت سے اور اتنی اخلاص کے ساتھ رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور رب کی دوستی سے جلدی مل جاتی ہے رب کا قرب جلدی حاصل ہوتا ہے تو یوں فقیر غم کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور خوشی میں عام طور پر انسان رب کو بھول جاتا ہے رب سے دور اٹنے لگتا ہے فقیر اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو فقیرہ کے یہاں ایک جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ خلقِ خدا کا جبر وہ خاصی خوشی سہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس پہ جبر ہو رہا ہوتا ہے اس کا ایک نیٹرل وے یہ ہوتا ہے ایک نیٹرل اس کا ریسپونس یہ ہے کہ وہ اپنا دکھ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اس سے اس کے اندر جو جمع ہوا وہ قبار ہے وہ نکلتا ہے وہ وینٹ آؤٹ ہوتا ہے لیکن فقیر کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان نہیں کرتا تو جب وہ دکھ بیان نہیں کرتا تو اس کی تکلیف اندر رہتی ہے جب کسی آدمی کو چوٹ لگتی ہے تو چیختہ ہے وہ چیختہ اس کے درد کو کم کرنے میں ہیلپ کر دیتی ہے لیکن جب وہ چیختہ نہیں ہے تو وہ درد سوایا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو فقیر وہ سب اپنے اندر رکھتا ہے لوگوں کے دیئے ہوئے دکھ لوگوں کی بھی زیادتیاں لوگوں کا جبر اس کو خاموشی سے سہتا ہے تو وہ درد دل میں کے اندر سوایا ہوتا ہے اس کے اور اتنی تیزی سے اپنے رب کے سامنے اتنی شدت سے جھکتا ہے نتیہ یہ ہے کہ رب کا قول بحاصل ہوتا ہے یا روز مرہ کی زبان میں اگر ہم کہیں تو روحانی منازل بڑی تیزی سے تیہ کرتا ہے اس لئے فقیر غم کو اچھا کہتے ہیں ورنہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں غم اچھا لگتا ہو وہ اس سینس میں غم کو اچھا کہتے ہیں اس میں ہمیں کیفیات کا کچھ فرق بھی نہیں ہے کہ اس سینس میں کہ جو فقیر کا غم ہے اس کی وجوات کچھ اور ہیں اس کی جو منازل ہیں وہ بنیادی طور پہ اللہ تعالی کی طرف روحانیت کی طرف اور عام آدمی کا جو غم ہے وہ دنیاوی چیزوں میں ہے تو اس حساب سے کوئی فرق ہوتا ہے مطلب اس میں نہیں روز صاحب شاید میں پوری طرح تو اس سے اتفاق نہ کر پا ہوں فقیر بھی ہوتا تو بلاخر انسان ہے اس کے بھی جذبات عام لوگوں ہی جیسے ہوتی ہیں فرق ایک ہے کہ اس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ نفس اس پر رائٹ کرے وہ نفس کو رائٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک یہ فرق آجاتا فقیر میں دوسری بات یہ ہے کہ وہ سکھ اور دکھ خوشی اور غم ہسی اور رونا وہ یہ کہتے ہیں کہ سب میرے رب کا آتا کردہ ہے تو اسے بندہ ہونے کے ناتے آقا کی طرف سے ملیوی ہر چیز کو خوشدلی سے قبول کیا جانا چاہیے یہ جذبہ ہے ورنہ جذبات ان کے بھی وہی ہیں جو ہر انسان کے وہ اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں اسی کا انعام ملتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ فرمائیے کہ اس غم کو کیا یعنی ہم یہ دیکھیں کہ یہ بیرونی اثرات ہیں یا فقیر خود اپنے طور پہ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ روحانی دردات حاصل کر لے تو اپنے آپ کو غم کی حالت میں ہی رکھیں نہیں خود تو کوشش نہیں کرتا لیکن یہ آپ ضرور کہہ پائیں گے کہ فقیر کو ایک احساس ہر وقت رہتا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت اس انداز میں نہیں کر پایا میں اپنے رب کی بندگی اس انداز میں نہیں کر پایا جو اس کا حق ہے وہ اس غم میں مبتلا رہتا ہے کہ میں وہ حق ادا نہیں کر سکا جو مجھے ادا کرنا چاہیئے تھا میں نے اپنے آقا کے اپنے مالک کے بندوں کو دکھ دے دیا ہے اس لئے وہ خلق خدا کو دکھ نہیں دیتا سارا دکھ خود سہتا ہے فقیر کے یہاں آپ کو گلہ شکوہ نہیں ملے گا کبھی کسی سے شکایت کرتا نہیں ملے گا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا وہ خلق خدا کو اس کو ایک نقطہ سمجھ آگیا ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا بھی اگر بات ہم کریں کہ ماں کے دل میں اترنا ہے تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ اس ماں کے بچوں سے پیار کرنا شروع کر دیں رب تو ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے تو وہ رب کو راضی کرنے کا ذریعہ یہ سمجھتے ہیں فقیر لوگ کہ اس کے بندوں کے ساتھ مہربان ہو جائے اس کے بندوں کو دکھ نہ دیا جائے تو رب راضی ہو جائے گا کہ یہ میرے بندوں کو سکھ دیتا ہے دکھ نہیں دیتا تو فقیر اسی لیے خلق خدا کے ساتھ بڑے مہربان ہوتے ہیں ان کے کسی زیادتی کی کبھی شکایت نہیں کرتے ہیں تو وہ اندر ان کے دکھ پلتا ہے پھر خلق خدا تو کسر نہیں چھوڑتی دکھ دینے میں وہ تو دکھ ملیں گے زیادتی ہوگی انسان کے ساتھ اس کو وہ سہتیں اس سے ان کے اندر ایک تکلیف کا تکلیف کیسی قیفیت ہر وقت رہتی ہے اسی لیے گمسم آپ کو نظر آئیں گے کہ اس خواب سے زبان نہیں کھلتے کہ کہیں زبان سے کوئی شکایت نہ پھسل جائے کہ وہ ان کے یہ کہنا کہ آج سردی بہت ہے ان کے نظری کی شکوا ہے اور فقیر پر شکوا جائز نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں شکایت فقیر پر جائز نہیں اچھو یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بتایا کہ شکایت فقیر پر جائز نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک وہ جس بھی حال میں رہے اسے شکر ادا کرتا رہے وہ دکھ میں ہائے نہیں کرتا ہائے کرنا انسان کی بندگی کے خلاف ہے اچھو حالانکہ نیچر ہے انسانی فطرت میں ہے انسانی انسٹنکٹ ہے لیکن وہ فقیر کبھی دکھ کا اظہار نہیں کرتا ہائے نہیں کہے گا خاموشی سے سہتا ہے تو جب اتنی خاموشی سے ہر چیز کو سہے گا تو اندر اس کے دکھ بھرا ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقیر دکھ پالتا ہے یہ دکھ کی وجہ سے سوز و گدا پیدا ہوتا ہے جی یہ تو نتیجہ ہے دکھ کا دکھ کا دل میں گدا پیدا ہو جائے شاہد صاحب یہاں رکھنا ہوگا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادار رجی بیک کے لیے بیک باپس آئیں گے یہ جو سلسلہ اس کو یہی سے شروع کریں کے دوبارے بیک مجھے آپ کی بات سے یاد آرہا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ فقیر کو یا سوشیہ کو موقع نہ ملتے ہوں خوشی بنانے کے موقع تو ملتے ہوں گے لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ہائے نہیں کرتا اسی طرح سے شاید وہ خوشی کا اظہار بھی اس طریقے سے نہ کرتا ہو جس طریقے سے عام آدمی کرتے ہیں حضرت نظام ازین اولیاء کے حوالے سے شاید یہ تھا کہ بہت خوش ہوتے تھے فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھالے تھے حالان کہ وہ نظام اولیاء جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوہ باقاعدہ ان کے گھر میں جیسے تھا اور لوگ جو نظر نیاز دیکھے آتے تھے سونا چاندی وہ اس میں بھڑ جاتا تھا رات سے پہلے خالی ہو جاتا تھا سب لوگوں میں بانت جو اصل میں یہ حرکت کرتے ہیں وہ اپنے نفس کی خواہش کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ایک مزور کے پاس میں جایا کرتا تھا ان کے ساتھ کافی وقت گزرتا رہا ایک دن میں گیا تو مجھے کہنے لگے کھانا کھاؤ گیا تو میں کہتا امی بڑی مہربانی کہنے نہیں پائے پکے ہیں تو میں نے سب بڑی مہربانی آپ نے ہاتھ بڑھایا تو ایک برطن اٹھایا اس میں پائے تھے کہلنے کہ کھا لو میں نے کہنے نہیں سب بڑی مہربانی اللہ آپ کو بہت رس قطعہ فرمائے آپ کھائیے کہلنے کہ نہیں میں نہیں کھانے حالانکہ روٹی سامنے رکھی بھی تھی کہلنے تمہارے سامنے تو میں نے یہ الماری میں سے اٹھا جن پائے شلپ پر رکھ کر دیں تو میں نہیں کھانے میں سمجھا کہ چونکہ فقیر مہمان نواز ہوتا تو وہ مہمان نوازی کی قصے میں کہہ رہے ہیں ورنہ روٹی تو ان کے سامنے پڑی ہے تو میں نے کہنے سب آپ کھائیے کر گیا اٹھا کے انہوں نے واپس وہ برطن شیلپ پر رکھ دیا اٹھے ساتھی نلکہ تھا نلکہ سے گلاس پانی کا بھرا اور اس سے روٹی پانی سے کھا لیا پائے اسی طرح پڑے ہوئے تھے یہ قصہ جو ہے اس کا تعلق نفس کے خواہشات مارنے سے ہے کہ سامنے بہترین نعمت پڑی ہو اور انسان کا دل یہ چاہ رہا ہو کہ میں کھاؤں انسان ہے لیکن اپنے اس نفس کے خواہش کے خلاف اس کو چھوڑ کے اور مرچوں کے ساتھ روٹی کھالے چٹنی کے ساتھ کھالے پانی کے ساتھ کھالے ایک صاحب بہت نام تھا ان کا روحانیت میں وہ تشریف لائے گھر پہ کھانے کا بکتہ میں نہیں ان سے کہا تھا کہ کھانا میرے میرے ساتھ کھائیے گا تو مجھ جیسے غریب آدمی جو کچھ بھی گھر میں حاضر ہے پکا ہے وہ حاضر تو ٹیبل پہ رکھا تھا دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہ دیکھیں انسان کسی کی دعوت کرے تو ایسی کرے دنیا بھر کی نعمتیں میرس پر موجود ہیں لیکن صرف صاحب ایک قصر رہ گئی مہ حیران مان کیونکہ عام طرف مہمان یہ کہتی نہیں تو میں نے کہا صاحب فرمائی میں ابھی پیش کر دیتا ہوں کہ اس میں چٹنی نہیں پردین کی تو میں نے دیکھا واقعی نہیں تھی تو میں نے کہا سوری میں ابھی پیش کرتا ہوں تو لائے میں رکھ دی کہ نے دیکھی اب مزہ آیا دعوت مکمل ہو گئی تو ان کے ساتھ دوسرے صاحب آن سے کہنے لگے شروع کیجئے بسم اللہ کیجئے تو وہ سب جو چیز پڑھی تھی کھانے لگ گئے اپنی پسند کے مطابق انہوں نے کھانی لگے مزہ آگیا آج دعوت کا تو یہ فقیروں کے رنگ یہ ہیں کہ اپنے نفس کو وہ سر نہیں اٹھانے دی یہ فرمائی کہ آپ ماشاءاللہ مجھے معلوم میں بڑی عبارت کرتے ہیں جو گداس کی حالت کی عبارت ہے اس میں لطف زیادہ ہے اس کی برکت زیادہ ہے جس کی ویسے ایسی حالت میں جائز آتا دیکھئے عبادت تو کبھی لطف کے لیے نہیں کی جاتی ہے جو آدمی لطف اٹھانے کے لیے عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے عبادت نہیں ہے وہ لطف کے لیے عبادت ہے اس لیے عبادت کے اندر یہ سوچنا کہ آج مزہ نہیں آیا آج لطف نہیں آیا وہ مناسب نہیں ہے نماز رب کے لیے ہے ٹھیک لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ انام اس کا زیادہ ہے جو اس دکھ اور گداز میں سوز و گداز میں نماز پڑھی جائے عبادت کی جائے اس کے انامات زیادہ ہیں وہاں تو انسان بلکل ایسا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ڈر جائے کسی چیز سے بے تہاشا تو جس شدت کے ساتھ وہ ماں کی ٹانگوں سے لپٹتا ہے یا باپ کی ٹانگوں سے لپٹتا ہے اس میں ایک شدت اور بے ساخت گی اور برجست گی ہوتی ہے تو جب انسان بہت دکھی ہوتا ہے تو رب کے حضور جب حاضر ہوتا ہے اس کے اندر اس بچے کی برجست گی اور اس کے اندر بے ساخت اپن اور شدت ہوتی ہے اور وہ شدت ہی تو اصل انعام ہے اسی کا انعام ملتا ہے جس شدت سے رب کی طرف انسان راغب ہوتا ہے رب کی طرف رجوع کرتا ہے انعامات اتنے ہی بڑے رب سے ملتے ہیں ایک سوال بھی لیں میں لوگوں اس کے لیے میں دیپریشن کی دوائیاں کھاتا ہوں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے نہ دکھ محسوس ہوتا تو اس حالت سے کیسے نکلا جائے جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر بھی سوز و گزاس پیدا دیکھیں پہلے تو میں ارز کر دوں کہ جو انہیں غم یا خوشی کا احساس نہیں ہوتا اس میں ان کے دیپریشن کا کانٹریبیوشن بلکل نہیں ہے یہ جو دوائیاں کھاتے ہیں انٹی ڈیپریسنٹ یہ اس کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ دوائیاں عام طور پہ انسان کے ذہن کو سلاتی ہیں اسے لوری دے دیتی ٹھیک تو جب انسان کا دماغ سویا ہوگا تو اس قسم کے جذبے ان کا احساس نہیں ہو پاتا اسے میں شاید اپنی جہالت کی وجہ سے کہ میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں میں یہ جو انٹی ڈیپریسنٹ ہیں ان سے بڑی دور بھاگتا ہوں ان لوگوں سے بھی یہ ارز کیا کرتا کہ ان سے دور رہیے یہ ڈیپریسن کو ختم نہیں کرتی ذہن کو سلا کے آپ کا احساس مار دیتی ٹھیک ہے اس کا بہترین میں علاج بتا دیتا ہوں ڈیپریسن کا قرآن پاک کی دو صورتیں ایسی ہیں جو ڈیپریسن کا بہترین علاج ہیں اچھو ایک سورہ دعا اچھو اور دوسری ہے سورہ حود ٹھیک ہے جس طرح طبیعت انسان کی زیادہ راغی میں ہو رہی ہو اس کی صبح اور شان تلاوت کر لیں کچھ عرصے میں دیپریسن خط بہترین خط بہترین شان صاحب یہاں رکھنا ہوگا میں تھوڑی دیر کے لیے اداز بیک کے لیے بیک باپس آئیں گے یہ جو سلسلہ ہے اس کو یہی سے شروع کریں گے دعا بیلکم بیک جس طرح آپ نے یہ بتایا بجائے اس کے انٹی ڈیپریسن پر جائیں قرآن پاک کی یہ دو آیات ان کی صبح شام تلاوت کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا یہ جو قرآنی طریقے سے علاج ہے اس کے باوجود اگر کوئی بندہ کچھ حرصے کے لیے تھوڑی سی اس میں کمی مطلب اس کو تو اترسے کے لیے بھی دوائی نہیں کھانی نہیں میں یہ نہیں کہا میں نے تو ایک اپنی اپنے احساس کی بات کی میرے نزدیک انٹی ڈیپریسنٹ انسان کے ذہن کو صلا دیتی ہے علاج نہیں ہے وہ اس احساس کو مار دیتی ہے کہ ذہن سو گیا ذہن کو وہ احساس نہیں ہوتا تو انٹی ڈیپریسنٹ کی ریپلیسمنٹ رب کے کلام سے کر لیجئے کہ رب کے کلام میں سورہ دعا اور سورہ ہود یہ دونوں ہی بہت زبردست قصوں کے انٹی ڈیپریسنٹ ہیں ان کی تلاوت کرنے سے انسان کی طبیعت میں ایک عجیب سی شفتگی پیدا ہوتی ہے خوشی اور شگفت پن کا اس آل ہوتا ہے ڈیپریسنٹ کی یہی جو خوشی اور شگفت کی ہے یہ ڈیپریسنٹ کی دشمن ہے ایک بات تو یہ ہے دوسرا ڈیپریسنٹ میں انسان جاتا ہے اس لئے کہ جو زندہ ہے اس کو فیس تو کرنا ہے جو کوئی زندگی میں پیش آرہا ہے جب اس کا بس نہیں چلتا یا کم سکم وہ یہ فیل کرتا کہ میرا بس نہیں چلتا یا اس کی کوششوں کا انعام اس کا ریزلٹ فلفور نہیں آتا تو ڈیپریسن میں چلا جائے گا اس کا آسان حل یہ ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان بیٹھے اور ان سے شگفتہ گفتو ہو گئے یا کوئی ہابی ایڈاپٹ کر لے ہمارے یہ جو آپ نے چیز فرمائی اس کی وجہ سے میں نے بات جاری رکھی اپنی آپ کے بہت جملہ عطا کرنے کے ہم نے اپنی زندگی سے آؤٹڈور ایکٹیوٹی نکال دی ہے نہ صرف یہ کہ ہم خود گیمز کی طرف نہیں جاتے ہوئیز کی طرف نہیں جاتے بلکہ اپنے بچوں کو بھی ہم ادھر نہیں جانے دیتے کہ ہمارا پریشر ہوتا ہے ہر وقت ٹیکس بک تمہارے ہاتھ میں نظر آنی شروع ہم ان کو یہ کہتے ہیں پڑھتے نہیں ہو پڑھتے نہیں ہو پورا دن یہ گردان ہوتی ہماری تو میں اس کو اپنے الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ ہم بچے کے ہاتھ میں ٹیکس بک دیکھنا چاہتے ہیں ہر وقت ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہم بچے کی پرسنلیٹی کو برباد کر رہے ہیں بچے کی ذہنی صحت کے لیے اور جسوانی صحت کے لیے بھی کھیل کود اور ہوبی کا ہونا اترا ہی ضروری ہے جتنا کہ پڑھنا اس کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پڑھا ہی نہ کی جائے پڑھا بھی جائے بچہ پڑھے لیکن ایک بیلنس کے ساتھ یا آؤٹڈور گیم اس کی کوئی ہوبی وہ ضرور اس کی زندگی میں آنا چاہیے اور ہم لوگ جو لڑکپن سے نوجوانی سے بلکہ جوانی سے بھی آگے آگے خود ہمارے لئے پڑھا ضروری ہے اس ایج میں بھی کہ ہماری کوئی ہوبی ہو یا کوئی آؤٹڈور ایکٹیویٹی ہو ہماری کھیل اگر کچھ نہیں تو دوستوں کی محفل میں بیٹھا جائے اور جتنے بھی فیملی میں ہمارے ہاں فنکشن ہوتے ہیں ان کو ضرور ریٹن کیا جائے جیسے شادی بیعہ ہے اور دوسرے فنکشن سے لوگوں کے غم میں شریک ہوا جائے اس سے یہ کہ زندگی میں آدمی ایکٹیو رہے گا تو ڈپریشن بہت کم ہوتا اس کے خاص ٹھیک ہے یہ ایک سوال ہے ان کا نام ہے مہوش اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے جسم بڑی لتھارجی ہوتی ہے بہت یعنی تھکن کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے مجھے اور اس کی بدہ انوائرمنٹ بھی ہے اور بھی فیکٹرز ہیں تو کوئی علاج کوئی دعا کو اس کے لئے کوئی ایسی بتا سکے ظاہرہ ہر انسان اپنے معاملات کو خود زیادہ بہتر سمجھتا لیکن میرے شاید میرے رائے اس کے بارے میں ان سے تھوڑی مختلف ہو جائے گی ان کی ہاں دو چیزیں بہت ہیں ایک تو ان کی وارٹر انٹیک بہت کم ہے اچھا اس کی وجہ سے ان کی باڈی کیمسٹری میں فرق آتا ٹھیک دوسرا ان کے سونے کا کوئی وقت نہیں ہے اچھا یہ صبح چار ویش تک بھی جاگ لیں گی دو ویج سو جائیں گی عام طور پر لیٹ نائٹ جاگتی رہتی اور اسی طرح تیسرا ان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کھانے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں اگر یہ ان تین چیزوں پر قابو پالیں کہ پانی ایک بڑی مقدار میں پین جتنی ضرورت انسانی جسم کو ہے عام طرح پر کہا یہ جاتا ہے کہ آٹ گلاس پانی ایک جوان آدمی کو پینے چاہیے تو یہ وارٹ انٹیک اپنی بڑھا دیں اب یہ جب ہم وارٹ انٹیک کی بات کرتے تو ایک زبرز لطیفہ اس میں آتا ہے وہ لطیفہ یہ ہے کہ آج کل لوگوں سے کہیے کہ آپ پانی کم پیتے ہیں تو فوراں آپ کو کہیں گے صاحب یہ دیکھی وارٹ بوٹل میرے پاس میں ہر وقت پانی پیتا ہوں اب یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے انسان کو آنیس دھوکہ ہے یہ کہ ہر دو منٹ کے بعد ایک گھونٹ پانی پی لیا اگر کبھی کسی سے آپ یہ پوچھ لیں کہ بلکل صحیح ہے درست فرما رہے ہیں کہ بہت پانی پیتے ہیں لیکن یہ بتا دیئے کہ یہ جو 500 ایمیل کی یا half لٹر بوٹل آپ کے پاس ہے یہ کتنی بوتلیں سوا سے اب تک آپ پیئے تو عام تر پہ جواب آئے گا یا تو وہ پہلی ہیں یا دوسری بوتل ہیں وہ بار بار جب وہ ایک ایک گونڈ پیتے ہیں تو لگتا بہت پانی پی لیا حالانکہ پتہ یہ چلے گا کہ پورے دن میں ایک بوٹل خالی ہوئی ہے 500 ایمیل دیئٹ ایک گلاس پانی کا جو ہے تو دو گلاس بنتے ہیں پانی کے خواتین کے لیے ایک اور گزارش کر دوں کہ خواتین جو بوتل سے پانی پینے کی عادی ہیں ان کے ماؤت کے ان ایریاز میں لائنے بن جاتی ہیں اچھا تو یہ بوتل سے پانی پینے کا خواتین کو مردوں کے بھی ہوتی ہیں لیکن چونکہ مردوں کے یہاں ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں ہیں خواتین کو ضرورت ہوتی پرواہ کرنے کی تو ان کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بوتل سے پانی پینے تو ان کے ماؤت کے اردگرلائن بن جائیں گی جب بھی پینے گلاس سے پانی پینے بڑی بانی شاہ آپ پروگرام کا وقت ختم ہو رہے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ کی ختم میں حاضر ہوں گے پھر ایک ریکویس کہ ہمیں اپنے سوال بھیجتے رہی جس طرح ہم نے شامل کی ہے میوش کے بھی آج سوال تھے بڑی تفصیل سے ان کا جواب ان کو لات سکھیں اب اجاز دیجے اللہ آف دو دو موسیقی موسیقی